یہ ہے کہ یہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب کا امتحان ہے سپریم کورٹ کا امتحان ہے فائز عیسیٰ قاضی صاحب جو پاکستان کی پچھتر سالہ تاریت کی غلطیاں سیدھی کر رہے ہیں وہ اکثر عدالت میں کہتے تھے یار یہ کیا باہر میڈیا پر گفتگو کرتے ہو کس طرح کی گفتگویں فرما رہے ہوتے ہو کوئی لکھ کے لاؤ یار باہر کہتے ہیں تو اتنا ہو گئے تو اب جناب لکھ کے لے آئے ہیں نہیں ملتا جب جانو مال کا ہم تحفظ ہم گھر جاتے ہیں اس میں جب ظلم و زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تو عام شریک کہاں جاتا ہے عدالت ان کے پاس اور یہ کہاں گا ہوئے اگلی عدالت میں یہ کیا کہہ رہے ہیں جنہوں نے ہمیں تحفظ دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی غیر محفوظ ہیں ہمارے رشتہ دار بھی غیر محفوظ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں محفوظ ہونا تھا وہ غیر محفوظ ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ناظرین عمران خان پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری عدالتیں کمپرومائزد ہیں یہ سب جج انسٹیکشن لیتے ہیں آخر آج عمران خان کی یہ بات بھی سچ ثابت ہو گئی جب چھ جزیز نے سپریم کورٹ کو خط لکھا کہ ہم جو بھی فیصلہ حق پر کرتے ہیں ہم پر ایجنسیز کی طرف سے پریشر ڈالا جاتا ہے ہمارے بچوں کو آگا کر لیا جاتا ہے اسی پر آج ارشاد بٹی نے بات کرتے ہوئے مزید ایسے حقائق بھی سامنے لائے جسے سن کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے آئیں پہلے ان سب میمانوں کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں یہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں باقی تو ہم سنتے رہتے ہیں ہماری براجلی ہے یہ سیاستدانوں میں یہ ہوتا رہتا ہے اس ہم نے مان لیا کہ چلے ٹھیک ہے نہیں ان کے ساتھ ہونا ہی ہے اس ملک میں یہ بٹی صاحب سے ہی پوچھ لو ہمارے ملک میں یہ تو مان لیا گیا کہ ایک سیاستدان کا کبھی کسی بزرگ کو اٹھا کے لے جائیں گے کبھی بچے اٹھا کے لے جائیں گے یہ بنا ہے یہ ہونا نہیں چاہیے رول آف لاؤ یہ ججز کے ساتھ پہلی بات تو یہ کاشف کہ ان کو سلام پیش کرنا چاہیے ان کی بہادری کا ان کی جرت کا ان کے کٹھے ہو کے ایک مسئلہ اٹھانے کا یہ جسٹس منیر نہیں بنے کہ نظریہ ضرورت والے یہ جسٹس قیوم نہیں بنے کہ کسی کے ساتھ مل کر انہوں نے کوئی سزائیں دی ہوں یہ جرشد ملک نہیں بنے کہ بلیک میل ہو گئے ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب کا امتحان ہے سپریم کورٹ کا امتحان ہے بفائز عیسیٰ قاضی صاحب جو پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ کی غلطیاں سیدھی کر رہے ہیں وہ بٹر صاحب کا کیس ہو پرویز مشرف صاحب کا کیس ہو فیضاباد دھرنے کا کیس ہو تاہیات نائلی کا کیس ہو شوکت صدیقی کا کیس ہو ماضی میں الحمدللہ وہ غلطیاں درست کرتے کرتے تو اب ایک غلطی ان کے سامنے آئی یہ وہ اکثر عدالت میں کہتے تھے یہ کیا باہر میڈیا پر گفتگو کرتے ہو کس طرح کی گفتگویں فرما رہے ہوتے ہو کوئی لکھ کے لاؤ یار باہر کہتے ہو اتنا ہو گئے تو اب جناب لکھ کے لے آئے ہیں اب آپ کا امتحان اور آپ کے گھر کا امتحان ہے آپ کے اپنے بچوں کا امتحان ہے کتنی مشکل پوزیشن ہے اور نمبر ٹو یہ چیف جسٹر سامر فاروق صاحب کا جو کنڈیکٹ ہے ترزو تاریکین صاحب نے تو کہا ایک سو بیس درخواستیں اور کیس وہ ہمارے سن رہے تھے نہ سنیں انہوں نے تو بڑی کوشش کر لی وہ چھوڑ دیجئے یہ سیاسی بات ہے لیکن اپنے جاجوں کے سامنے بار بار خات لکھ کر کہہ رہا ہے یہ ہو رہا ہمارے جسٹر سیسٹر سیسٹ لائکے فادر فگر اس میں اور انہوں نے پہلی مرتبہ شکایت کی دوسری مرتبہ کا شکایت کی تیسری مرتبہ توہینے عدالت کی کاروائی چلانے کا کا چوتھی مرتبہ فل کوٹ بنانے کا کا پانچمی مرتبہ سیشن جاج کو کریکٹر والا بتا کے سیشن جاج کو نے بلایا تصدیق کی او ایس ڈی بنایا واپس بلایا پنجاب ٹرانسفر کر دیا اور لیکن ان پر نے یہ اب یہ اید دفعہ کار میں نے بات کر لی ہاں ساڈیگا لوگی اچھا ویسے جو جنہ دیگالو رسک فری اور گارنٹیوں والی ساڈیگا لوگی ہونا دویکیا جیازمین راشد فور شوری اچھا یہ ازاد عدلیہ کا معاملہ ہے سر یہ تحقیقات ضروری ہونی چاہیے منطقی انجام تک یہ پہنچنا چاہیے اب آپ سوچئے کہ ذرا ایک پورا سیناریو برادر پکچر میں جائیں جب آئین ٹوٹتا ہے جب قانون ٹوٹتا ہے جب انسانی حقوق کا مجھے اور آپ کو معاملہ ہوتا ہے جب چادر چاردیواری کا مجھے اور آپ کو معاملہ ہوتا ہے جب انصاف نہیں ملتا جب جانو مال کا ہم تحفظ ہم گھر جاتے ہیں اس میں جب ظلم و زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تو عام شریک کہاں جاتا ہے عدالت ان کے پاس اور یہ کہاں گا ہوئے اگلی عدالت میں کیا کہہ رہے ہیں امیجن کریں کیا کہہ رہے ہیں اسی درخواست لائکے جاؤں سر وہ میرا بندہ چکے لائے اگر جاج کہے گا کوئی گلنی میرا بھی چکے لائے نہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ میری درخواست لائے اور سبریم کورٹ اچھا اب یہ کیا کہہ رہے ہیں جنہوں نے ہمیں تحفظ دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی غیر محفوظ ہیں ہمارے رشتہ دار بھی غیر محفوظ ہیں ہمارے خاندان والے بھی غیر محفوظ ہیں ہمارے بیٹروم غیر محفوظ ہیں ماسٹر بیٹ ویسے میں تو اس پن آج ساری لائٹیں اتار کے میں نے دیکھا ہے اور مطلب آخری دو جملے مطلب جن کی وجہ سے ہمیں محفوظ ہونا تھا وہ غیر محفوظ ہیں اور لور جوڈیشی کا تو پھر اللہ یافظ ہے زبیری صاحب اوپن کورٹ ہیڈنگ یہ چڑھ جائے گا معاملہ یہ تو سنگین الزامات جو ہیں ساری میں سمجھتا ہوں یہ کہاں جائے گا یہ اوپن کورٹ میں ہونے چاہیے کیونکہ یہ الزامات لگ چکے ہیں جو الزامات میں تو کہتا ہوں یہ سچ ہیں لوگ کہتے ہیں اس پر ایکوزیشن ہے کیونکہ نیچنی جب تک ثابت نہیں ہوتا ہے ہمارے قانون کے اندر اس کو آپ الزامات ہی کہیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک چار شیٹ ہے اور یہ بالکل صحیح ہے جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ججوں نے یہ کونسٹیوشنل انہوں نے اوت لیا وائے انہوں نے یہ بات کی ہے اور انہوں نے لکھا ہے انہوں نے حوالے دیئے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے سر یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے یہ وکولہوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے یہ اس ملک کے عام شہری کے ساتھ بھی ہو چکا ہے جو یہ ان ججوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے دو سال میں کیا ہو رہا ہے یہ الیکشنز میں کیا ہوا جو جس طرح کی گمڈ بن چکی ہے یہ بھی ہم نے دیکھا اس کے اندر فارم فورٹی سیون کی حکومت آپ کر رہے ہیں اس وقت تو یہ ساری چیزیں ہی دیکھیں جب تک یہ آپ ہماری اب دیکھیں سب سے بڑی بات ہے ازاد عدلیہ ازاد عدلیہ اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو ہماری عدلیہ ازاد نہیں ہے ان چیف جسٹس سے زیادہ کون اس چیز کو بہتر سمجھتا ہے جو خود اس چیز سے گزر چکے جو ان کے ساتھ ہوا پوری بار اسو سیے بار ان کے ساتھ شانہ باشانہ کھڑے ہوئے تھے ان کی اس جدہ جہد میں اس وقت وہ سارے کہاں گئے تھے جو کہہ رہے تھے تالے مار دیں گے چیف جسٹس کا حالانکہ فائز صاحب خاضی صاحب کا معاملہ ایک جنون لگتا طرف نہ سکا کہاں کے غلط تھا صحیح تھا وہ ان کی ذات اور ان کی فیملی اساسے ذرائع آمدن والا تھا اس وقت کہاں گئے تھے جو تالے مار دیں گے ازاد عدلیہ پر حملہ ہے اس وقت تک وزیر داخل آرہی ایک سیاسی بیان آیا ارفان صدیقی صاحب کا جو کہہ رہے پہلے کیوں نہیں بولے کو خدا دواس ہے اور کہہ رہے کہ پہلے میرے کزن ہے وہ صدیقی صاحب ان کی باری کوئی نہیں بولے یہ سارے نئے جا جائے ہیں محصر اطرخان نے سب قرآنیں باگی سارے نئے جا جائے ہیں ارفان ایک سی صرف ایک سی صرف ارفان صدیقی صاحب سے صرف اتنا پوچھنا تھا بھائی جان کہ نواز شیف صاحب کے آپ ہر چوبیس گھنٹے قریب ہوتے ہیں کبھی ان کو بھی کہہ دیا کر کے وقت پہ بولیں دیکھے کاشیف what to do now ہم نے آگئے اس بات پہ بات کر لی کہ سیریس الگیشنز ہیں ان کواری ہونی چاہیے ہائیس لیول پہ ہونی چاہیے چیپ جسٹس ثابت کیسے کرے گا یہ بتا ہے اچھا اب ثابت جو ہے وہ جو الزام لگائے گا وہ کوئی نہ کوئی اویڈنس لے کے آئے گا اور ابھی اس میں بھی آپ یہ دیکھ لیں الگیشنز جو ہیں وہ جنرل الگیشنز لگائے گئے ہیں جنرل نہیں ہے بڑے سپیسیفک الگیشنز کو بھی پوائنٹ کیا گیا تھا سیکٹر کمانڈر کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا اس کیس کے سوائے ایک کیس کا نام ہے کسی پرسنیلیٹی کا نام نہیں لیا گیا اچھا اب دوسرا اس چیز کا اگر آ جاتے ہیں اور کیا کہیں میری بات سریں یہ جو لائٹنگ وینڈر سے کیمرے نکل رہے ہیں وہ کیا کھا رہا ہے میرا الیکٹریشن لگا کیا ہے نہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر ان کا یہ آگیا ہے اگر ان کے بہنوئی کو کو کسی جات کے کوئی اٹھا کے لے گیا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہیں ملنے دے بچے چکے نہیں نہیں دیکھے بات یہ ہے اگر یہ اسپسیفک الزم آ رہا ہے یہ ہی ہے کچھ گاؤن کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں نہیں نہیں دیکھیں نا آپ ایک سیکنڈ سوڑیں آپ ایلیگیشن آ گئے نا اب ایلیگیشن ایک سیریس ہے چارج شیٹ ہے اپنے چیف جسٹس کے متعلق بھی انہوں نے کہا ہے چیف جسٹس او پاکستان تک چلے گئے ہیں تو ان کو کوئی راستہ تو دیں نا اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم آج ہی بیٹھ کے تیہ کر لیں نہیں نہیں جو انہوں نے کہا ہے اب دوسرا اس چیز کے اندر آئے کیا پاکستان کا جو سارا سسٹم دو ڈھائی سال سے چل رہا ہے میں ان کی آپ کو تھوڑی سی ججمنٹ کی بائی فرکریشن کر کے سا ججمنٹ چھوٹ دینا ساتھ نہیں یہ ٹھیک ہے غلط چھوٹ یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے غلط ہے میں نے کہا تھا غلط ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جب 63 اول آیا کہ جب یہ آیا وہ بھی میں نے کہا غلط ہے اچھا اب وہ ہی آیا سار یہ آس کس طرف جا رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ایشوز ہیں اب آپ اس ایشو کو گھڑی بڑی کر رہے ہیں فیصلہ ٹھیک ہو یا غلط ہو وہ ایک ایشو ہے کسی پر دماؤ جارینا کیمرے لگانا بندے اگوابی میں آپ سے کہوں گا اب وہ کیس بھی تو آئیں گے کہ کون سا کیس ایسا تھا کہ جس کے اندر پریشر آیا ایک بات آ رہے ہیں لکھا ہوا اس میں آپ پڑا نہیں جائے آپ پورے اس کے اندر دیکھیں کہ سوائے جو تیریان والا کیس ہے اس کے علاوہ کوئی ایک کیس پوائٹ آٹ ہوا ہے کوئی ایک کیس بتا دے اور وہ بھی ان کا انٹرنل ڈیفرنس ہے کہ اگر چیف جسٹس کا یا دو برہر ججیز کا ایشو ہے ایک کہتا ہے کہ نہیں مینٹنیبل ہے دو کہتے ہیں نانٹ مینٹنیبل ہے تو اس کا انٹرنل ڈیفرنس ہے اس کے علاوہ کس کے اوپر ججیز پر کہ انہوں نے یہ فیصلہ دو ججیز کا ویب سائیٹ پر ڈا دیا جب وہ ڈل دیا اور اس کے بعد اگر اس کو اتا رہا ہے تو کس نے اتا رہا ہے اگر چیف جسٹس نے اتا رہا ہے تو چیف جسٹس کو کس طرح پریزیوم کر لیا جائے کہ ان کے اوپر پریشر تھا کہ اس فیصلے کو اتا رہا ہے اگر تو وہ نہ ڈلتا اگر وہ نہ ڈلتا تو بات سمجھ میں آگئی دیکھئے ٹوپک کیا ہے احسان بھائی باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ اس کے خط میں ایک کیس کا ذکر ہے ایک کیس کا بھی ذکر ہے اگر وہ ہے تو غلط ہے وہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ جو جس غلط بول رہے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ جی وہ غلط ہے آپ یہ کہنا کہ ایک کیس کا ذکر ہے وہ ایک کیس جو ہے وہ عمران خان کا ہے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے دو سال سے اللہ نے ہمیں حاکیں دیئے ہیں ہم بھی پروفیشن میں میں صدر بھی رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ کس طرح سے یہ چیزیں ہوئی ہیں آپ کے ساتھ احسان بھائی آپ وہی موجود تھے دیکھیں یہ اسی چیزیں نہیں ہوئی ہیں ہم جانتے ہیں کہ کورٹس پر کس طرح کے حملے ہوئے پچھلے سال پہلے بھی ہوتا ہے سر کو آسیم شیفتادی نے ناظرین آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی شاد بٹی نے بلکل کی کہا کہ جب آئین ٹورتا ہے چادر چار دیواری کے تقدس کو پمال کیا جاتا ہے ایک عام شہری کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو وہ ان عدالتوں کے پاس جاتا ہے انصاف مانگنے کے لیے اور یہاں تو ہماری عدالتیں ہی محفوظ نہیں ہیں وہ ہمیں انصاف کیا دیں گی کیونکہ یہ عدالتوں کے جج تو خود انصاف دون رہے ہیں شاد بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ اکثر یہ کہتے تھے کہ میڈیا میں یہ باہر کیا ڈراما لگا رکھا ہے اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہ ریٹن درخواست لے کر آئیں اور مجھے دیں تو قاضی صاحب اب آپ کے پاس ریٹن درخواست بھی آ گئی ہے آپ پچاس پچاس سال پرانے کیسوں کو کھول کر مردوں کو تو انصاف دے رہے ہیں جس کا اب کوئی فائدہ نہیں اب یہ کیس آپ کے دور کا ہے اس میں انصاف دینا آپ کا فرض ہے عبد زبیری بھی آج کھل کر برسے اور کہا کہ پچھلے دو سال سے جو ملک میں ہو رہا ہے عمران خان کے کیس میں جو کچھ ہو رہا ہے ہماری آنکھیں بند نہیں ہیں ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہ سب تو کہتے ہیں کہ یہ ابھی الزام ہے جو خط میں سارے نقاط بیان کیے گئے ہیں ان کو ثابت کرنا ابھی باقی ہے عبد زبیری نے کہا کہ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ الزام نہیں ہے بلکہ یہ سچ ہے ہماری ایجنسیز ہمارے الیکشن میں انٹرفیرز کرتی ہیں یہ جو حکومت فارم فورٹی سیون کی بنی ہوئی ہے یہ بھی ان کی بنائی ہوئی ہے ارشاد بٹی نے کہا کہ اب ساری زمیداری قاضی فائز عیسیٰ پر آئید ہوتی ہے کہ وہ اپنے ججوں کو انصاف دلاتے ہیں یا آج بھی وہ صرف اور صرف چالیس چالیس سال پچاس پچاس سال پرانے کیسوں کو کھول کر ان مردوں کو انصاف دلا کر اپنی افشادتیاں دکھاتے رہیں گے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے ان چھے ججوں نے جو نقاط اٹھائے ہیں کیا ان سے عمران خان کے کیسوں پر بھی کوئی فرق پڑے گا یا نہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ